بھارتی اتحاس کانگریس کے 77 ایڈیویشن کے موقع پر اتحاس پر ہماری راجع سبا ٹی وی کی اس وشش شنکلہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی اور میرے ساتھ ہیں دیش کے جانے مانے اتحاسکار پدم بہوشن پروفیسر عرفان حبیب ہمارے ساتھ ہیں بہت پرکاش جی جو کہ امبیٹکر یونیورسٹی سے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی کے بہتی ممتاز اتحاسکار علی ندیم ریزاوی آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں عرفان حبیب صاحب جو امیر خسرو کا کانٹیبیوشن ہے اس دیش میں اور جو کہا جاتا ہے کہ میکنگ آف انڈیا یا آئیڈیا آف انڈیا اس میں کیونکہ آپ کے اس سمبیلن کا ادھاٹن کرتے ہوئے راشترپتی پرنہ مکھرچی صاحب نے بھی امیر خسرو کا ذکر کیا تھا تو کافی اہم ہو جاتا ہے ان کا رول آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں امیر خسرو کو دیکھیں امیر خسرو کی یہ کتاب بہت مشہور ہے نو سہ پہر تیرہ سو اٹھارہ میں لکھی انہوں نے قدب الدین مبارک شاہ زمائے کا بادشاہ تھا اس کی جو اہد تھا اس وقت تک اس کے دو دھائی سال پورے ہوئے تھے اس کے بارے میں ہیں تو ویسے تو اس کی تعریف میں ہے قصیدیں ہیں اس کا اس کی کوئی تاریخ کی کوئی تاریخی حیثیت ضرور ہے کہ اس میں کچھ واقعات بیان کی ہیں لیکن ہندوستان کے تصور کے نظریے کو اس کے لیے ایک بڑی شہادت ہے اس نے ایک بڑی لمبی نظم لکھی ہندوستان کی تعریف میں اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی کسی زبان میں اس سے پہلے ایسی پیٹریوٹک وطن پرستی کی نظم نہیں لکھی ہوئی جس میں ہندوستان کے آب و ہوا کی حالانکہ ہمیں معلوم ہے آب و ہوا اچھا نہیں لیکن اس نے بہت تعریف کی ہے اس کی جانوروں کی تعریف ہے پھر یہاں کے لوگوں کی تعریف ہے اس میں خاص طور سے برہمنوں کی بہت تعریف ہے کہ ان کا بہت بڑا عظیم فلسفہ رہا انہوں نے دنیا کو تین چیزیں دیں جس میں اس نے ہنسا ایرابک نیومرلز جسے ہم ایرابک نیومرلز آج کہتے ہیں انڈین نیومرلز ہیں اس کے پنچہ تنتر اور چیس شترنج کہا یہ تینوں چیزیں ہندوستان نے دی ہیں یہ بات صحیح ہے اور اس کو برہمن سے ایٹریبیٹ کیا کہا کہ برہمنوں نے دی ہے لیکن بہرحال ہندوستان نے دی ہے اس سے پہلے کسی کو تو کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا اور یہ بات صحیح بھی ہے پھر اس نے سنسکرط کی بہت تعریف کی ہے بہت بڑی زبان ہے اس میں بہت بڑا عدب ہے اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان زبانوں کی جو اس نے فہرز دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں جو ہندوستان تھا وہ وہی ہے جو ہمارے ذہن میں تھا ہے ٹامل نادو سے لے کے کشمیر تک تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا وہ پہلا پیٹریوٹک پویٹ ہے پہلا وطن پر شائر ہے بہت پرکاش جی آپ امیر خسرو کو کس انداز میں دیکھتے ہیں دیکھیں جیسے عرفان صاحب نے کہا امیر خسرو کچھ سکولرز کا معنی ہے کہ وہ پہلے ہندوی شائر تھے ہندوی کے شائر تھے اور ہندوی زبان ایک ملی جلی زبان ہمیشہ سے رہی ہے پہلی بار ذکر آتا ہے ہندوستان کی بھاشاؤں کا زبانوں کا ان کے نوے صفر میں جو کل راشپتی شریف فرانم مکر جی نے بھی جو ذکر کیا تھا انہوں نے جو کوٹیشن دی تھی اس کی تو جب ہم ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں ویویتہ کی بات کرتے ہیں جو کی ہندوستان کی ایک بڑی اہم کیرکٹرسٹک ہے تو اس میں زبانوں کا ذکر امیر خسرو سب سے پہلے کرتے ہیں دوسرا امیر خسرو کے اپنے انسیسٹرز جو ہیں وہ تو پیچھے کہیں سینٹرل ایشیا یا ترک تھے لیکن وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ہندوستانی ترک انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ میں ہندوستانی ترک ہوں اور حالانکہ فارسی میں وہ کافی فارسی کی جو شاعری تھی ان کی وہ کافی معنی ہوئی تھی ان کا ایک ہندوی کلام بھی ہے جس کے بارے میں کافی کانٹروورسی ہے کہ اس میں کتنا اوریجنل ہے کتنا نہیں ہے بہرحال آپ یہ تو مانیں گے کہ ہندوی انہوں نے بڑی کانچنس لی کہا کہ میں ہندوی یہ کلام جو ہے میرا وہ ایک الگ کلام تھا تو فارسی کے شاعر ہوتے بھی انہوں نے اپنی جو ہندوی زبان ہے اور ہندوی آئیڈنٹیٹی ہے ہندوی آئیڈنٹیٹی ہے اس کو کافی سٹریس کیا انہوں نے لگتا ہے یہ بہت اہم بات ہے ہمارے ہندوستان کے جو پورے کلچر کو لے کے یا ہندوستانی تہذیب کو لے کے جو ہم بات کرتے ہیں ندیم رضاوی صاحب آپ نے تو کافی کام کیا ہے امیر خسرو کے اوپر لمبا آرٹیکل بھی لکھا ہے آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں امیر خسرو کو اور کیا ان کا میجر کانٹیبیشن ہے ہندوستان کے جیسے عرفان صاحب نے ابھی کہا کہ امیر خسرو ان پہلے لوگوں میں سے ہیں جو ہندوستان کا ایک تصور پیش کرتے ہیں اور ہندوستانی ہونے پہ اپنے پہ فقر محسوس کرتے ہیں وہ یہاں کی نہ صرف تعریف کرتے ہیں بلکہ اس کو کمپیر بھی کرتے ہیں جو سو کال اسلامک ممالک ہیں اور ان کو کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان سے افضل ہے ہندوستان اور سب سے پہلی افضلیت تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ وہ میرا وطن ہے جہاں میں پیدا ہوا پھر ایک افضلیت ایکچولی ان کی اگر آپ نو سے پہر اٹھا کے دیکھیں اس کا تیسرا چپٹر جس میں انہوں نے یہ سب لکھا ہے سات چیزیں ہیں جس کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ بڑی اہم ہے ہندوستان کی ان میں سے ایک جو ذکر کرتے ہیں مثلا وہ یہ کہ تمام ممالک سے لوگ سکولرز جو ہیں وہ ہندوستان آتے ہیں علم سیکھنے کے لیے اور یہاں سے کافی کچھ لے کے جاتے ہیں مثلا ہندیسہ لیکن ہندوستان کے جو سکولرز ہیں جو برہمن ہیں وہ کہیں نہیں جاتے ہیں وہ خود کفیل ہیں اسی ٹائپ سے یہاں کے آب و ہوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ویسے تو تھندک بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن تھندک سے لوگ مر جایا کرتے ہیں ہندوستان کی جو کلائمیٹ ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں پہ سال بھر سبزہ رہتا ہے خوب اس میں پھال ہوتے ہیں اور ہریالی پھیلی رہتی ہے اور اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے جہاں کے اوپر ایک غریب آدمی بھی کھلے آسمان کے نیچے سو سکتا ہے اور زندہ رہ سکتا ہے یعنی اس طریقے سے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اس کو اجاگر کرنا اس کے بارے میں تذکرہ کرنا اور ہندوستان کی اہمیت کو واضح کرنا یہ ایک کام جو امیر خسرو نے کیا میں صرف آپ کو ایک ایک ایگزامپل ان کی دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان ہی وہ ملک ہے جہاں کے اوپر حضرت آدم بھیجے گئے کہیں اور نہیں اتارا گیا اور یہاں انہوں نے یہاں کے انہوں نے پھل کھائے یہاں کا کھانا کھایا اور پھر یہاں سے وہ سنٹرل ایشیا کی طرف گئے اور وہاں پہ جا کے وہ جو انہوں نے کھایا تھا وہ فضلے کے طور پہ وہاں نکلا اس ٹائپ سے اس انداز میں امیر خسرو جو ہیں ہندوستان کو اور پھر جیسے یہ کہا گیا کہ صرف یہ کہ ہندوستان کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو زبانیں بولی جا رہی ہیں ساوہ کے نوٹ تک کی زبانوں کا ذکر ہے مثلا اگر آپ بنگال کا ہی ریجن لے لیجے تو وہاں دو قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں ایک بنگلہ ایک گوری اس ٹائپ کی ڈیٹیلز امیر خسرو نے کافی تک کے دی ہیں اور اسی لیے ان کی ایک اہمیت ہے امیر خسرو ایک تاریخدان تو نہیں ہے لیکن تاریخ کو اس پیریٹ کی ہم مکمل طور سے نہیں لکھ سکتے اگر امیر خسرو کے جو کتابیں ہیں ان کو کنسلٹ نہ کریں عرفان صاحب پنڈیت نہرو نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کی صاحب پچھلے سات سو آٹھ سو برس کی اتحاس میں شاید ہی ایسا کوئی دوسرا ہو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی نہیں ہے دوسرا ایسا کہ جس کا کلام جو ہے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے چاہے وہ شادی کے موقع پر گائے جانے والے گانے ہوں یا بیٹی کے رخصت ہونے کے وقت کی بات ہو یا چاہے سامن میں جو عورتیں جھولے پر جھولتی ہیں وہ گائیں پہلیاں ہوں مکریاں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب انہوں نے ہندوستان کو دو چیزیں دیں تبلہ اور ستار تو اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے کہ اس سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں امیر خسروہ کے لئے کہا جاتا ہے انہوں نے راگ بھی انونٹ کیا لیکن یہ روایتیں بڑھتی گئی ہیں جو امیر خسروہ کے احماسر ہیں انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے امیر خسروہ نے ضرور یہ کہا ہے کہ میں ہندوی میں شائری کرتا ہوں یہ بھی کہا ہے کہ میں سنسکرٹ جانتا ہوں لیکن جانتے تھے یا نہیں واقعی کیونکہ صرف وہ کہہ رہے ہیں امیر خسروہ کا کلام بہت ایکسٹینسیف ہے شاید فارسی میں دوسرا کوئی شاعر ہو جس نے اتنا لکھا اس کی وجہ سے کچھ مصنفوں کا یہ بھی خیال ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ لکھا لیکن بہت زیادہ لکھنے میں یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں کچھ ہوں کچھ مل جائے گا یہ بات بھی صحیح کہ اجاز خسروی بہت سی چیزیں ہیں جو بہت ولگر ہیں انہیں نہیں لکھنا چاہیے تھی تو یہ نہیں ہے کہ انہیں بلکل ایسا کامل مولانا رومی کی طرح آپ شاعر کہہ سکتے ہیں تقریباً ہر تح کی چیز لکھتے ہیں بادشاہ کی بھی تعریف ہے دوسروں کی برائی بھی ہے ولگر چیزیں بھی ہیں تو جب زندگی کا ہر پہلو کسی شاعر میں ملے تو ظاہر ہے زندگی کے ہر موقع کے لیے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے لکھا یہ ہے آپ مانتے ہیں کہ یہ کافی ورسٹائل پرسنیلیٹی ہے شاید بہت زیادہ ورسٹائل تھی اس لیے یہ شاید انہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی کہ اتنا زیادہ لکھا جس میں بہت سے ہی ہم کہیں گے کہ بھرتی کی جیزیں بھی بہت پکاش جی جو امیر خسرو کا کلام ہے وہ کہا جاتا ہے کہ صاحب انہوں نے اس میں فارسی، عربی، ترکی، بریج کھڑی بولی اس سب کا مکچر کر دیا مثال کے طور پر ذہالِ مسکی، مکم تغافل، برائے نینہ، بنائے بطیاں سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کارٹوں اندھیری رتیاں تو اور یہ فلموں میں بھی استعمال ہوا ہے عام شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کو لوگ اس کا مزہ لیتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ وہ ہندوی کے پہلے شاعر مانے جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا وستار کریں گے اس کا کہ وہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جڑے جمعائی ہیں ہندی اردو میں دیکھیں ہندی اردو کی بات تو بہت آگے شروع ہوتی ہے بھاروی شتابدی سے لے کے آپ اٹھاروی شتابدی تکے دی آپ دیکھیں کہ ہندوی کس طرح سے فیلتی ہے تو ایک دو باتیں بہت کلیر ہیں سکرپٹس تو دو ہیں لیکن وہ دو سکرپٹس کوئی پرٹیکلر لینگویج کو سگنیفائی نہیں کرتے ہیں کافی زبانیں ہیں ملتی جلتی زبانیں ہیں ایک زبان دوسری زبان میں فلو کرتی ہے امیر خسرو کی ایک گزل جو آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا بائی لنگویل ہے اس میں پہلی جو کپلٹ ہے پہلا شیر ہے وہ فارسی میں ہے اور دوسرا جو رج بھاشا میں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ایکسپریمنٹل طور پر کیا ہو لیکن اس سے ایک بات بلکل صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جو زبانیں تھیں ان کا آپس میں جو رشتہ تھا وہ رشتہ ایک اپوزیشن کا نہیں تھا وہ ایک میل جول کا رشتہ تھا اس میں زبان آپ دوسری زبان سے لے سکتے تھے لفظ لے سکتے تھے ایکسپریشنز لے سکتے تھے اور وائی سی ورسا تو اس میں میرے کو لگتا ہے کہ امیر خسرو نے ایک شروعات کی ایک ایکسپریمنٹ کی جو ایک ہائیبرڈ کنسپشن آف لینگویج کا ہے اور وہ قریباً چھ سو سال تک چلتا رہا اس کے بعد اور بہت فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ہم ہندی اردو کی بات کرتے ہیں اور الگ الگ زبانوں کی بات کرتے ہیں تو میرے کو لگتا ہے اس لیول پہ امیر خسرو کا کانٹریبوشن ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور یہ کافی ہندی اور اردو والے دونوں جانتے ہیں لیکن کیونکہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں تو وہ اس کو الگ طرح سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ندیم رضاوی صاحب ہم بات کر رہے ہیں امیر خسرو کی امیر خسرو نظام الدین اولیاء کے شاگر تھے کشتیا سلسلے ایک ایک بڑے پیر مانے جاتے ہیں نظام الدین اولیاء اور وہ جو دور ہے اس وقت کا اس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو ایک فوجی بھی تھے ایک صوفی بھی تھے سنگیت بھی کرتے تھے تیار اور میزیشن کی بھی بات آتی ہے کچھ لوگ انہیں اتیازکار بھی کہتے ہیں حالانکہ آپ نے کہا کہ وہ اتیازکار نہیں تھے اتنی ساری چیزوں کو ملا کر کہ وہ ایک شخصیت بنتی ہے جسے آٹھ سو برس بعد آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں بلکہ پورا برسغیر پورا سب کانٹیننٹ انہیں یاد کرتا ہے ان کے کانٹیبیوشن کو تو ذرا اس پارے میں کچھ بتائیں تفصیل سے بھائی جیسے عرفان صاحب نے ابھی اس سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ایک امیر خسرو کی جو پرسنیلیٹی جو نظر آتی ہے جس ٹائب کی انفرمیشن ہے ان کے بارے میں ان کی لائف جس طرح ہم ریکنسٹرک کر سکتے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہی اس دی فرسٹ ملٹی کلچرل پرسنیلیٹی آف انڈیا جہاں ان کے زندگی کے الگ الگ پہلو الگ الگ انداز مثلا جیسے آپ نے نظام الدین اولیاء صاحب کا ذکر کیا چشتیا سلسلے کا ذکر کیا اب چشتیا سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سٹیٹ سے الہدگی مینٹین کرنا امیر خسرو کے بارے میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نظام الدین اولیاء کے سب سے قریبی چاگردوں میں سے تھے لیکن سات بادشاہ سلطان ایسے گزرے ہیں جن کے درباری تھے ان کی کتابیں جو ہیں وہ ان کے دربار کے پریز میں ہیں دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نظام الدین اولیاء کے ایک طریقے سے مین ڈیسائپل ہیں تو یعنی جو یہ پرسنیلٹی ہے امیر خسرو کی یہ ایک عجیب قسم کے جس کے بارے میں ایک الگ الگ بلگ باز دفعہ کانٹرڈکٹری انفارمیشن بھی ہم کو ان کے بارے میں ملتی ہے اور ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر خسرو وہ ایک پہلے جو گنگا جمنی تہذیب والے ہندوستانی کے روپ میں نظر آتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ اپنے ہندوستانی ہونے پر تو فقر کرتے ہی ہیں وہ ترک ہندوستانیم لفظوں نے اپنے لئے استعمال کیا ہے ظاہر ہے ان کا خاندان جو تھا وہ ترک تھا ان کے والد جو تھے وہ ان کے پیدائی سے ایک سال پہلے وہ وہاں سے چل کے اور یہاں شہر سبز کے رہنے والے لوگ تھے اور یہ آکے جو آج کل موڈن ارتا پردیش میں ایٹا ڈسٹرکٹ ہے پٹیالی وہاں پہ پٹیالی نام کی جگہ پہ وہ ان کا قیام ہوا تھا وہیں پہ امیر خسرو کی پیدائیش ہوئی تھی اور اس کو بڑے فقر سے امیر خسرو بیان کرتے ہیں کہ میں ترک بھی ہوں ہندوستانی بھی ہوں لیکن ترک کبھی کبھی وہ استعمال ضرور کرتے ہیں لیکن عام طور سے کم از کم نو سپیر اگر آپ پڑھیں تو ہندوستانی ہونے پہ ان کو زیادہ فقر ہے اور بڑے شان سے کہتے ہیں کہ میں ہندوستانی ہوں عفان صاحب ابھی ندیم رضاوی صاحب نے ذکر کیا کہ گنگا جمنی سنسکرتی اور اس کی آج کل بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس لیے کہ اس کو کہیں نہ کہیں چیلنج بھی کیا جا رہا ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے امیر خسرو کے بارے میں کہ انہوں نے ایک تصور دیا ہندوستان کے اس گنگا جمنی تہذیب کا اور یہ جو تانہ بانہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بنا اس میں ان کا جو کانٹریبوشن ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے ایسا تھا کہ اس میں ان کا کانٹریبوشن یہ ہے کہ انہوں نے ان کا احساس ہوا کہ کلچر ہے اس سے ان کو محبت ہوئی اس کی انہوں نے تعریف کی ان کو یہ تو اندازہ نہیں تھا کہ گنگا جمنی تہذیب پر کوئی ہوتی ہے لیکن جس تہذیب کا انہوں نے تصور کیا وہ یہ تھی کہ جو ہندوستان میں پہلے سے موجود تھی اور جس میں اب ترک اور ایرانی سب فارسی زبان بولنے والے بھی شامل ہو گئے اس کا بھی ذکر ہے اس میں کہ ہندوستان میں ترکی بھی بولی جاتی ہے فارسی بھی بولی جاتی ہے ایسا ملک ہے جو کہیں دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتا دوسرے ملکوں میں اتنی زبانیں نہیں بولی جاتی ہیں تو اس لیے جسے آپ کہیں گے کہ ہمارے اس کلچر کو اپریشیئٹ کیا انہوں نے اس لیے ان کی بہت value ہے یہ کہنا تو صحیح نہیں ہوگا کہ ہندوستان کا احساس پہلے نہیں تھا یا اس کے کلچر کا نہیں تھا البیرونی پوری کتاب الہند لکھی اور جیسے اور سنسکرٹ کتبوں میں آپ جائیں تو سمدرگت سے لے کر پوری جو بھی ریجنز کا بیان ہوتا ہے تو جیسے آج ہم ہندوستان کہتے ہیں ان کے سب ریجنز اس میں آتے ہیں پالمباولی انسکرپشن مشہور ہے سنسکرٹ میں ہے بلبن کے زمائے میں لکھا گیا جب امیر خسرا یا تو پیدا نہیں ہوئے تھے یا بچے ہوں گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سلطان بلبن میں اتنا قبضہ کر لیا وہ باقی بھی بھارت کے جو تمام ریجنز ہیں ان کا ذکر ہے تامل نارڈو تک کہ اس پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا یا ہندوستان ایک پولٹیکل انٹیٹی ہے جو امیر خسرا میں خاص بات یہ ہے کہ انہیں ہندوستان سے محبت ہے جسے وطن پرستی کرتے ہیں اس کی وہ تعریف کرتے ہیں اس کی ہر چیز انہیں پسند ہے جیسے ہم اس کی برائی کریں گے مثلا ستی اس کی بھی وہ تعریف کرتے ہیں کہ ہندو آرت سے زیادہ کوئی مردانہ احمدتور نہیں ہے تو یہ ان کی ایک خاص بات ہے بہت پکاش جی ہم بات کر رہے ہیں امیر خسرو کی ان کے یوگدان کی بھارتی ہے سنسکرتی اور کلچر میں ان کا جو یوگدان ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کے سوال کا جواب تھوڑی درست سے جنا چاہتا ہوں جب ہم یونیٹی ان ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں یہ کچھ لوگوں کے لیے ایک سلوگن رہ گیا کچھ لوگ اس کی کھلی اڑاتے ہیں اور کچھ لوگ صرف یونیٹی کو سٹریس کرتے ہیں اور ڈائیورسٹی کو بھول جاتے ہیں تو جو ہمارا کنسپشن ہندوستان کا امیر خسرو کے وقت سے تھا اس میں ڈائیورسٹی کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے ہمارے لیے یہ کلچرل ریسورسز ہیں آج کل کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جبکہ اتنا ایک ہندوطواتی طاقتیں ہمارے کو ایک ہوموجینس سوسائیٹی کی اور لے کے جا رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے امیر خسرو اور تمام جو سوفی شاعر تھے سوفی بیر فقیر تھے شیک تھے ان کا جو کانٹریبیوشن ہے اور ان کے ساتھ ساتھ بھکتکال کے جو سندقوی تھے کہ ان کا ان کے کنسپشن جو ہندوستان کا تھا جس طرح سے انہوں نے الگ الگ انٹیلیکچول ٹریڈیشنز ریلیجس ٹریڈیشنز کو اُبھارا اور ایک تانہ بانہ جس کے آپ بات کر رہے ہیں ایک پورے نیشن کہنا تو مشکل ہے ملک کیا جو بھی ریجن ہے جس کو بھی جیسے بھی ہم اس کو ڈیفائن کریں گے اس میں اس کی ڈائیورسٹی کو سٹریس کیا گیا وہ ہمارے لیے آج بہت بہت ضروری ہے اس کو رکاور کرنا بہت ردیم لیداری صاحب ہم اس چرچہ کے بالکل انتیم چنر میں ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کنکلیوڈ کریں کہ یہ جو امیر خسرو کی شخصیت ہے پرسنیلیٹی ہے وہ آپ کی نظر میں اس کی آج کتنی ضرورت ہے میرے خیال میں امیر خسرو کی پرسنیلیٹی کی یا جو جس ٹائپ کا انہوں نے کام کیا تھا یا جو نمونہ ہمیں اس سامنے وہ پیش کر گئے اس کی بہت ضرورت ہے ہمائے ملک کو جہاں ہمائے ملک میں آج ہر قوم کو ہر لینگویج بولنے والے کو ہر ایک کو الگ الگ نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے الگ ٹائپ سے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ایک دوسرے کی ہم لوگ عزت کرنا بھول گئے ہیں لیکن اگر اس پریپیکش میں آپ دیکھیں تو امیر خسرو ایک ایسی پرسنیلیٹی نظر میں آ رہے ہیں کہ جو وہ برائی سمجھتے ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف تعریفیں کر رہے ہوں ان کے یہاں کرٹسیزم بھی ہے لیکن جو سنکرٹک ٹریڈیشنز ہیں جو ایک دوسرے سے ملانے والی چیزیں ہیں ان پہ زیادہ اسٹریس امیر خسرو کا رہ رہا ہے دوسری چیز جیسے اب تک ہم لوگ نے دسکشن میں لائے کہ ہندوستان کے بارے میں یا اس کی تعریف یا ایک نیشنلیزم کا جو فرور جو امیر خسرو میں ملتا ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور میں ایٹ کرنا چاہوں گا مجھا نہیں معلوم ارفان صاحب اس کو کس طایب سے لیں گے کہ جو کنسپٹ ہندوستان کا جو امیر خسرو پیش کر رہے ہیں وہ ہندوستان نورت سے اوپر سے شروع ہو کے اور بالکل تبلناڈ اور نیچے تک جا رہا ہے وہ کنفائن نہیں ہے نورت انڈیا کے لیے جو بعد میں ہندوستان کا ایک کنسپ بن گیا تھا کہ دکہ نہ لگے ہندوستان نہ لگے کیونکہ جہاں وہ لائنگویجز کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہندوستانی ہندوی لائنگویجز کا ذکر کر رہے ہیں وہ ساؤٹ انڈیا کی لائنگویجز کا بھی ذکر کر رہے ہیں تو ایک طریقے سے جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے اس کے ریپریزنٹیٹیو بن کے آ رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم کو ان سے سیکھنا چاہیے اور شاید جتی ریلیونٹ آج کے زمانے میں آج کے دور میں امیر خسرو کی پرسنیلٹی ہے شاید ہی کوئی ہوگا ایک سوچ اور وہ دے رہے ہیں کہ بادشاہ جو بھی ہو امیر خسرو جو ہیں وہ ایک طریقے سے ان کے مددہ بن کے نظر آتے ہیں یہ چیز ضرور ایسی ہے جس کو ہمیں فالو نہیں کرنا چاہیے چلی بہت بہت شکریہ حالدیم رضاوی صاحب بہت پرکارشی ہے حفظ عرفان حبیب صاحب ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے تو یقینا ہمارے جانبانی اتحاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ امیر خسرو کا اس دیش کی کلاس سنسکرتی میں بہت بڑا یوگدان ہے اور آج بھی ان کی ضرورت جو محسوس کی جائے رہی ہے وہ بہت حد تک صحیح ہے میرے ساتھ اس خاص پیشکش میں موسیقی